بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور دالوں کو پیسنے کی جھنچٹ ختم اید یا رمضان سے پہلے بنائیں اور ایک مہینہ تک آپ سٹور کر سکتے ہیں ریسیپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ریسیپی کو شروع کرتے ہیں بیسن نو کھانے والی چمچ بھر کے لیے ہیں بلے اندر سے بھی خوش ذائقہ ہوں سو کچھ مسالے شامل کرتے ہیں ممک آدھی چاہی کی چمچ لالمیش پاورڈر یہ بھی آدھی چاہی کی چمچ ہے اچوائن اور گرم مسالہ پاورڈر یعنی چاہی کی چمچ کا چھتائی صحیح سے حازم بھی بنائیں گے بیکنگ پاورڈر آدھی چاہی کی چمچ اس سے بلے بھولنے کے ساتھ ساتھ نرم بھی بنیں گے نورمیل ٹرمٹریچر کا پانی تھوڑی تھوڑی مقدار میں شامل کر لیتے ہیں اگر آپ سے پانی زیادہ ڈال گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دو سے تین چمچ بیسن ڈال کے دوبارہ سے گارہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب ایسا گارہ ہو جائے تو مزید پانی ڈالنا بند کر دیتے ہیں اب آگے سب سے اہم پوائنٹ دو منٹ تک اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں ویس کریں گے اسے ائر اس کے اندر تک بھر جائے گی اور یہ بہت فلفی ہو جائیں گے اس کے تیار ہونے کی یہ نشانی ہے کہ آپ کو پھولا پھولا سا اور رنگت میں بھی پہلے سے کچھ ہلکہ لگے گا سوری میں آپ کو بتانا بھول گی چالیس ایم مل پانی اس میں گیا ہے یعنی آدھے کب سے تھوڑا سا کم گرمی کا موسم ہے اسے بیس منٹ کے لیے اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں فرائے کرنے کے لیے ہیٹ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے سو اسے ریلیٹڈ آپ کو بتاتی چلیں دو منٹ تک میڈیم لو ہیٹ رکھی ہے اور بھی ہیٹ کو بلکل لو کر دیا ہے کرم آئل میں چھمچ کو ڈپ کر لینے سے بیسن چھمچ کے ساتھ نہیں چکے گا اور بلوں کی شیپ میں بھی پرفیکشن آ جائے گی بیسن ابھی تک آپ کو پھولا پھولا سا محسوس ہو رہا ہوگا اس میں بیکنگ پاوڈر کے وئی سے ایر بابلز پہ آسانی سے نظر آ رہے ہیں لو ہیٹ پہ فرائے کرتے ہوئے چار منٹس ہو گئے ہیں سو پہلی بار انہیں پلٹا لیتے ہیں لو ہیٹ کی وئی سے آئیسا ایسا سنہری رنگت ان پہ آئے گی اور یہ اندر تک پک جائیں گے یعنی کچھا پانے رہے گا نو منٹس میں یہ اچھی فرائے ہوگے ایم پوائنٹ یاد رکھے گا کہ بلوں کو تیز رنگت کا ہی فرائے کرنا ہے کیونکہ انہیں جیسے پانے میں ڈپ کریں گے تو ان کی رنگت ہلکی پڑھ جائے گی پانے میں صرف دس سے پندرہ منٹس تک ہی ڈپ رکھنا ہے اگر زیادہ دیر بھگویں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں ہلکیاں سے پریس کر لینے کے بعد آپ ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں دو سے تین ہفتوں کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں ہر مسالہ دہی بلوں کے ساتھ ساتھ آپ کو دہی بلوں کی بہت سے ریسپیز اس کا لینک ڈسکرپشن باک سے مل جائے گا اسی طرح دال سے بنے ہوئے نرم لیکن سپونجی دال کے بلے بائی رائننگ اور ٹائپ کرنے سے آپ جان سکتے ہیں ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں سے چینل کو گروہنے میں مدد ملے گی یوٹیو پہ مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن اپلوڈ ہوتی سب سے پہلے فری میں مل جائے گا اس کے علاوہ ٹائننگ اور کو آپ فیس بوک اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو آمی آدھر کے پہ ملیں گے مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ